دیپالپور میں دیرینہ دشمنی پر اہا تاک چہری میں مخالفین کی فارق سے پیشی پر آیا ایک شک شدید زخمی واقعات کے مطابق اہا تاک چہری دیپالپور میں امداد کالونی حجر شاہ مقیم کے رہائشی انوار جٹھول اتاو رحمان عامی شخص عدالت خالد محمود ایڈیشنل انڈ سیشن جج دیپالپور سے 324 جوم کے مقادمہ میں عبوری زمانت پر تھا امروز پیشی پر آیا ہوا تھا اور عدالت کے باہر پیشی لسٹ دیکھ رہا تھا کہ مخالفین تیمور بلال علی وغیرہ نے فائرنگ کر دی جس سے انوار نامی شخص کو دو فائر لگے جس سے شدید زخمی ہو گیا ملزیمان موقع سے پرار ہونے میں کامیاب ہو گئے زخمی کو تحصیل ہیڈگوارٹر حسبتال منتقل کیا گیا جہاں سے حال تشبیشناک ہونے پر لاہور جنرل حسبتال ریفر کر دیا گیا ہے پولیس نے جائے وقوہ پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی جبکہ ڈی ایس پی ڈی پالپور سرکل شبیر احمد ورائچ بھی جائے وقوہ پر پہنچ گئے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا میں اور میری پولیس ٹیم وقوہ کے حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں بہت جل ملزیمان کو گرفتار کر لیں گے فائرنگ سے کچہری میں بھاگ درمج گئی اور خوف و حراس کی فضاء قائم ہو گئی جبکہ موقع پر موجود مقلا برادری کی جانب سے پولیس سیکیورٹی پر ادم تحافظ کا اظہار کیا گیا ہے لیپورٹ چوہزی مجاہد محمود برشیف پنجاب اٹھارا نیوز خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈیپورٹی بیورو چیپ ڈاکٹر محمد رفیق سے سابق رکن پنجاب اسمبلی میاں اسغر کے بیٹے میاں عمر اسغر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شدید مضروب میاں عمر اسغر کا اپنے گاؤں برش جیوے خاہ میں ڈیرے کے باہر کھڑے تھے اچانک دو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی فائرنگ کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں میاں عمر اسغر جیوے کا زخمی حالت ملنہ سبتال منتقل کیا ڈی ایس پی صادر سرکل سلیم را تھے سیچو گوگیرہ رزوان بھٹی کے ہمرا موقع پر پہنچ گئے 63 مرتبہ ای چالان کی خلاف فرصی گاڑی پکڑی گئی ای چالان ٹیم نے 63 مرتبہ ٹرافک قوانین کی خلاف فرصی کرنے والی گاڑی کو دھر لیا کار ڈرائیور نے 11 مرتبہ ٹرافک سیگنل کے خلاف فرصی کی ہے کار سوار نے 11 مرتبہ لینڈ لائن کی خلاف فرصی کی کار ڈرائیور نے 33 مرتبہ حد رفتار کی تجاوز کی ڈرائیور کو 29,000 روپے جرمانہ آئیت کیا گیا گاڑی کو تھانے میں بند کر دیا گیا و آج بات جمع کروانے پر گاڑی حوالے کی جائے گی 21,000 سے زائد ای چالان نادہ ہندہ گاریوں کے کاغذات کو قبضہ میں لیا گیا سیٹی ٹرافک پولیس کی 17 ٹی میں ای چالان نادہ ہندہ گاریوں کے خلاف کاروائی بھی کر رہی ہیں ٹرافک وارڈنز کو ڈائیور ڈیوائسیز اور پرنٹر بھی فراہم کیے گئے ہیں ڈیوائسیز کی مدد سے بہ آسانی ای چالان نادہ ہندہ گاریوں کا پتا کیا جا سکتا ہے ای چالان نادہ ہندہ گاریوں کے خلاف ٹرافک پولیس اور سیف سٹی کی مشترکہ کاروائیاں جاری ہیں شہری ٹرافک آبانین کا احترام کریں کمشت گان تلاش کے بعد برسہ کے حوالے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شارق جمال خان کی ہدایت پر کمیونٹی پولیسی کو فروف پندرہ سالہ علی حیدر بائیس سالہ زاہید مرتضی اور اٹھارہ سالہ نیہا نور کو تلاش کے بعد برسہ کے سپورد کیا انچارج انویسٹیگیشن گوال منڈی محمد حسین نے ٹیم کے ہمرا گمشدہ علی حیدر کو تلاش کیا گمشدہ گھریلو نرازی کی وجہ سے بغیر بتا اسلام آباد چلا گیا انچارج انویسٹیگیشن جنوبی چھاؤنی انور سعید نے ہمرا ٹیم گمشدہ زاہید کو تلاش کیا گمشدہ زاہید گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر فیصلہ بات چلا گیا تھا انچارج انویسٹیگیشن قاضی آباد صفدر اسلام نے ہمرا ٹیم گمشدہ نیہا نور کو تلاش کیا گمشدہ نیہا گھر والوں سے ناراض ہو کر اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی گمشدہ بچوں کے برسہ نے تھانا جات میں اقواہ کے مقدمات درج کروا رکھے تھے شہریوں کی شکایات پر مقدمات کا فورین دراج پولیس کی اولین درجی ہے شہریوں سے درخواست تھے وہ مکمل چاندین کے بعد قانونی کاروائی کروائیں ڈی آئی جن مسٹیگیشن شارک جمال کی طرف سے پولیس ٹیمز کو شابہ موسیقی